اسلام علیکم میرا رام ہے سوہیب حاضر ایک نیر ویڈو کے ساتھ آج میں موجود ہوں اپنی ایک پانچ مرلا کی سائٹ پہ یہ گھر ہم بنا رہے ہیں اتحاد ٹرون لاہور میں جو کہ رائیوینڈ روڈ پہ سوسائٹی موجود ہے اتحاد ٹرون تو آج ہم اس کے اوپر بنا رہے ہیں ایک اوور ہیڈ وارٹر ٹینک آپ لوگ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ آپ لوگ اوور ہیڈ جو وارٹر ٹینک ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کا جو مکمل طریقہ کار ہے وہ کیا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں کی سلیب ہے سلیب سے آپ لوگوں نے ڈیڑھ سے دو فیٹ چنائی لگا لینی ہے چاروں کورنرز پہ تاکہ ٹینک کو آپ لوگوں نے کتنا اوپر اٹھانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے شٹرنگ لگانی ہے یہ آپ لوگوں کو شٹرنگ نظر آرہی ہوگی شٹرنگ کے اوپر آپ لوگوں نے سٹیل باندھنا ہے جو اس کا جو باٹم بنے گا اس کا سٹیل باندھنا ہے اور اس سے یہ آپ لوگوں نے یہ ایل نکالنے جو سائٹس پہ چاروں سائٹس پہ پردی آئے گی جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آرہے ہوگا یہ جو ورٹیکل بارز ہیں vertical bars ہے یہ slab سے ہی نکالی گئی ہے تاکہ اس کی جو مضبوطی ہے وہ slab نیچے والا جو bottom slab ہے اس کے ساتھ اس کا جو joint ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے جو اس کی horizontal bars ہیں یہ جو bars یہ آپ لوگوں نے باندھ لینی ہے کم اس کم 6x6 کا جو box ہے وہ بن جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے 4 inch سچنائی لگانی ہے یاد رہے یہ بار جب آپ لوگوں نے نکالنی ہے یہ سائٹ سے 6 inch کم اس کم ہٹا کے آپ لوگوں نے نکال نی ہے تاکہ آپ لوگ اس میں اگر جمبل آن بھی ڈالنا چاہے یہ ویو کلوز آپ دکھائیں اس میں اب یہ چار انچ کی چنائی لگ گی ہے چار انچ کی چنائی کے بعد یہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی سپیس سریوں کے آگے نظر آ رہی ہوگی ادھر ہم ڈالیں گے جمبل آن کی ڈیٹ سے دو انچ یا ایک انچ کی آپ شیٹ ڈال سکتے ہیں تاکہ جو آپ لوگوں کا جو پانی ہے وہ مزید آپ لوگ کا پانی تھنڈا رہے گرمیوں میں پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو جمبل آن کا ڈالنے سے آپ لوگ کا جو پانی ہے وہ ٹینکی گرم نہیں ہوگی اور بلکل وہ تھنڈی رہے گی اس کے بعد یہ آپ لوگ کو چار انچ کی چنائی لگا لینے ہیں جیسا کہ ہم ابھی چنائی لگا رہے ہیں چاروں سائٹس پہ چار انچ کی چنائی لگ جائے گی اس کے بعد اس کے سائٹس پہ ہم جمبل آن ڈالیں گے جمبل آن ڈال کے ہم دوبارہ پھر اندر والی سائٹ پہ شٹرنگ لگائیں گے اور تین سے چار انچ آپ لوگ کنکریٹ ڈال دیں گے اس طرح آپ لوگ کی جو وارٹر ٹائنک ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کی جو سائٹس ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی اس کے بعد اس کے بعد اس کا جو ٹاپ ہے اس کی بھی آپ لوگ نے شٹرنگ نیچے لگانی ہے اوپر سریعہ باند کے آپ لوگ اس کا جو سریعہ باند کے اوپر والی سلیب ڈال لیں اور اس کے بعد جب آپ لوگ اوپر والی سلیب کی شٹرنگ ریموو کر لیں تو اس کی پھر آ جاتا ہے مرحلہ اس کی اندر سے اس کی اچھے طریقے سے وارٹر پروفنگ کا تو آپ لوگ انہیں سب سے پہلے پلستر کرنا ہے پلستر کرنے کے بعد آپ لوگ چپس ہے جو زیرو سائز کی اندر چپس کر دیں جس سے آپ لوگ کی جو وارٹر پروفنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ لوگ مزید کوئی کیمیکل یوز کرنا چاہے وارٹر پروف کیمیکل بھی وہ بھی آپ اندر یوز کر سکتے ہیں اور اوپر آپ لوگ اٹھارہ بھائی اٹھارہ کا یا دو فیٹ بھائی دو فیٹ کا باکس چھوڑ سکتے ہیں تاکہ اس کی جو صفائی کے لیے اندر جو کوئی بھی بندہ ایزی لی اس کے اندر چلا جائے تاکہ جو ٹینک کی سلانہ صفائی ہے یا چھے ماہ بعد اس کی جو صفائی اگر آپ کرنا چاہے تو وہ اس کی آپ ایزی لی صفائی کر سکیں تو یہ ہے وارٹر ٹینک تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کر تو آپ لوگ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ لاہور میں ہم سے گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آوید میٹیریل گری سرکچر اور فنشنگ کے ساتھ ہم گھر بنانے کی سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں یہ گھر ہم بنا رہے ہیں اتحاد ٹون میں اتحاد ٹون میں بھی کافی زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کیمرہ میں آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں ہر سائٹ پہ آج زرہ کلاوڈی ویڈر ہے تو آپ لوگ کو ہر سائٹ پہ جو کنسٹرکشن ہے وہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہوگی تو ادھر ہم اپنا ایک دس مرلہ کی بھی سائٹ ہے انشاءاللہ اس کا بھی آپ لوگ کو ویزر کروائیں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید کس ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ